دوستو آج تئیس اگست دو جار بائیس دن منگلوار دوستو جان لیں گے دلی اجاد پور منڈی میں آج کا پیاج کا کیا کچھ بجار چلا دوستو یہاں پر جو پیاج کا ریٹ ہوتا ہے وہ چالی کلو کا من کا ریٹ ہوتا ہے چلیے جان لیں گے دلی اجاد پور منڈی میں آج کی گاڑیاں کتنی ہیں دوستو جو اپنے دلی اجاد پور منڈی کے پہلے چیرمن ڈبیر ہے ایسا کہ دو بار جان لیں گے آج کا رجندر سرمہ جی اور دوستو سب سے بڑی بات ہے آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایسے ویسے بندے ہیں ان کو الکے میں نہیں لینا کیونکہ مال ہے ان کے پاس گراہک بھی ہے جہاں پر گراہک ہوتا ہے مال ہوتا ہے میں ایسے نہیں دکھاتا آپ کو کبھی بھی کوئی ویڈیو چلیے جان لیں گے آج کیا کچھ رپورٹ ہے آج کا کیا کچھ ریٹ کھل ہے ان کی دکان پہ اور کہاں کہاں کے مال ہیں لینے والے بندے کہاں کہاں کے ہیں بیٹھے باؤ جی تو آج ابھی کرسی پہ سر جی نمسکار جی سر جی آج کا کیسا بجار چلا جی منڈی میں کتنی گاڑی ہیں جی کیا پجیسن ہے اور آنے وڑے دنوں کے بارے میں بھی بتاو جی تھوڑا سا گائیڈ کرو بھی کیا کچھ حال چال رہے گا جی اس کا جی دیکھو جی آج منڈی میں پچپن گاڑی آئی ہیں ہاں جی اور کل کی چاڑی بیلنس ہے پچانگے گاڑی آج بکری کے لیے منڈی میں ہے کل بھی تین دن سے ساٹھ گاڑی قریبا بکری ہے روج اور امید ہے آج بھی کچاس ساٹھ گاڑی بکے گی گراب ٹھیک ہے موسم بھی ٹھیک ہے اپنے پاس کہاں کے مال آ رہے جی ہیں جو اپنے پاس راجستان آ رہے جی ایم پی آ رہے ہیں اور مہاراستہ تینوں سٹیٹ سے پہ آ جا رہے ہیں تینی جگہیں کی الگ الگ گاڑی ہیں کھڑی جی آپ کے پاس تینوں الگ الگ گاڑی ہیں اور یہاں پر جو راجستان بکرہ ہے وہ دس بارہ ہلکا بکرہ ہے بارہ چودہ ٹھیک تھاک بکرہ ہے بڑیہ پندرہ سوڑا بکرہ ہے اور جو ایم پی کا پیاج ہے وہ چودہ روپے سے لے کے اور اٹھارہ روپے تک بکرہ ہے ایم پی کا اور مہاراستہ کا جو ہے وہ پندرہ روپے سے لے کے انیس روپے تک بکرہ ہے جیسا مال ہے اور پیاج کی پوزیشن یہی چل رہی ہے کئی دنوں سے کبھی روپے کم کبھی روپے زیادہ اور ساؤتھ میں جو نئے فصل ہے وہ روز بڑھتی جا رہی ہے وہاں موسم کبھی کبھار کہیں خراب ہو رہا ہے پر باقی خراب ایسا نہیں ہے کہ فصل خراب ہو جائے یعنی جو بار سے آپ کی بار ساؤتھ میں پڑھنی تھی وہ مدہ پردیس اور راجستان میں پڑھنی تھی راجستان ہمارچل اور مہاراشترہ میں پڑھ رہی ہے اپنا اترا کھن میں پڑھ رہی ہے اچھا جی یہاں بہت زیادہ برسات ہے وہاں اچھوار نہیں ہے اچھا جی تو میں نے کئی دو مینے سے ڈیڑھ سے آپ کو بتا رہا ہوں ہنجی کہ اب سٹوک کا بات نہیں اب بات یہ ہے کہ ساؤتھ کی فصلیں کیسے نکلتی ہیں ہنجی تو ابھی تک تو ٹھیک نکل رہی ہے اچھا جی تو ہنجی تو جب وہ فصلیں ٹھیک نکل رہی ہیں سب منڈیوں میں ساؤتھ کی فصل وہاں پر آ رہی ہے ہنجی اور ایک ہفتے دس دن بعد وہ باہر بھی نکلے گی زیادہ ماترہ میں اچھا جی ستمبر پانچ کے بعد آنی شروع ہو جاتی ہے ڈلی میں بھی آتی ہے جی وہ ڈلی میں بھی آتی ہے اچھا جی ڈلی میں میں سمجھتا ہوں ایک ہفتے بعد آ جائے گی چیک کا دکہ گاڑی آنے لگے اچھا جی جو حالات ہیں وہاں اگر خراب نہیں ہوتے ہیں تو اچھا جی اور جو پیاج کی پوزیشن ہے ہنجی وہ فیلحال تو یہی رہے گی جو چل رہی ہے اچھا جی نیفیڑ کب سے کر رہا جی شروعات اپنی بگری ہیں نیفیڑ کا میں نے پتہ نہیں کر رہا لیکن ان کا یہی تھا کہ ستمبر میں بیچنا شروع کریں گے اچھا جی اور ابھی اس لیے بھی کچھ دکت آ رہی ہوگی کیونکہ مہاراستہ اور ایم پی ہنجی دونوں جگہ بی جے پی کی سرکار ہے ہنجی اور کسان سڑکوں پہ ہے ہنجی بند کر رہا ہے روڑ بند کر رہا ہے منتری سنتریوں کو دھمکا رہا ہے ہنجی کیونکہ اسے نقصان ہو رہا ہے ہنجی تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ سرکار نیفیڑ کے والے پیاج کے اوپر ہنجی کچھ تھوڑا دیری سے کرے کیونکہ جس دن نیفیڑ چلے گا ہنجی اس دن ہو سکتا ہے بزار میں کچھ گرابت آ جائے اچھا جی کیونکہ نیفیڑ کا کافی مال ہے اس سال ہنجی پہلے سے زیادہ ہے تو اس میں گرابت ہو سکتی ہے جو بزار چل رہے ہیں اچھا جی اس لیے ابھی دیکھو ان میں کیا ہوتا ہے یہ تو سرکار اور نیفیڑ اور کسانوں کے بیچ میں ہے اچھا جی کسان تنگ ہے رو رہا ہے برا حال ہے اس کا نہیں جو ان کا مالی نہیں بھی کرا جی کیا کرا جی بک نہیں رہا اور بھاو بہت کم ہے بھاو کم ہے جی بہت بہت کھیتوں میں بہت بھاو کم ہے ہنجی تو اس لیے جو حالات ہیں وہ تو ابھی ٹھیک نہیں دکھ رہے ہنجی جب نیفیڑ بیچنی شروع کرے گا میرے حساب سے دو روپے تین روپے بجار گر جائے گا اور بھی اچھا جی یہ پوئیشن ہے اچھا جی تو آج کی بکری کیسی چل رہی جی بکری دیکھو بھائی سے تین چار پانچ دن سے بہت بڑی ہے اچھا جی کیونکہ عام طور پر پچاس گاڑی بکتی ہے ساٹھ گاڑی روز بک رہی ہے اچھا جی تو پیاز تینوں جگہ سے برابر آ رہا ہے ہاں جی بیس گاڑی اندازہ راجستان سے ہاں جی بیس گاڑی اندازہ ایم پی سے ہاں جی اور بیس گاڑی اندازہ راجستان سے اچھا جی کہیں کسی جن پانچ کم ہو جاتی ہیں تو دوسرے کی پانچ بڑھ جاتی ہیں ہاں جی پچ پن پچاس سے ساٹھ گاڑی روز آ رہی ہے اور اتنی بکری ہے اچھا جی تو معاملہ ٹھیک چل رہا ہے یہ لگا لوگی ابھی جو یہ اگست کا منہ پڑا دا اور آدھا منہ ستمبر کا جو اس منہ میں ایک منہ پڑا جونسا اس میں ساؤتھ میں جو بارچیں ہوتی ہیں کچھ رنگ دکھائیں گی وہ تب پیاز میں کچھ بہا پڑھ سکتا ہے اچھا جی ورنہ یہ نہیں رہے گا دس ستمبر کے بعد اگر دس ستمبر تک برساتے نہیں ہوئیں ہاں جی تو بزار ڈاؤن جائے گا اچھا جی وہ سکتا ہے بلکل پیچھے گا یہ لوگا تھوڑا ہے پیاز ہے ہاں جی ان کے اوپر بھی تو ایکسپینیشن ہوگا کہ یہ اتنا مندہ کیسے ہو گیا ہاں جی تو اس لیے جو بھی ہوگا لیکن کل ملا کے بھی فیلال یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچاس پچاس پرسنٹ ہے جوہ ہے ہاں جی روکو یا ریل میں یا جیل میں ہاں جی ہاں جی ہاں جی 50-50 چل رہا ہے 50-50 اچھا جی یہ تو بہت بڑی ہے جی منڈی میں کم سے کم گرہ کافی ہے گرہ کافی ہے لینے والوں کا ملے ہے جی ہاں ملے اور خوب بکھ رہا ہے ہاں جی ساٹھ گاڑی بھی تھوڑی نہیں ہے جی یہاں بکھ رہی ہے اور بھی کافی جا رہی ہوں گی ہاں ہاں دلی میں تو ڈائریکٹ گاڑی ہیں کافی کمپنیوں کے پاس آتی ہیں جی کمپنیوں پر آتی ہیں اور تین چار منڈی ان میں آتی ہیں آس پاس نویڈا میں آتی ہے لونی میں آتی ہے گاجی پور میں ہاں گاجی پور میں یہ تو منڈیاں ہیں ہی تو اس لیے یہاں کریبن کریبن دو سو گاڑی بکھتی ہے آس پاس آچھا جی آٹھ دس منڈیاں ہیں ہاں جی دن نواز سر جی بہت بہت سکریہ جی سر جی اپنی دکان کا ایڈرس موبائل نمبر جی راجندر اونین ایجنسی ہاں جی اے تین سو چونتیس ہاں جی نئی سبجی منڈیا ازادپور ڈلی ہاں جی اور میرا موبائل نمبر ہے اٹھانویں ایک سو دو ایک سٹھ چھ سو اٹھالیس اور میں سبھی سننے والوں کو بتا دوں کہ میں پیاج خریدتا نہیں ہوں میں آڑتی ہوں کچھ لوگوں کے مجھے فون آتے ہیں کہ آپ یہاں لے لو تو میں خریدتا نہیں ہوں میرے پاس بکری کا مال کسانوں کا آتا ہے بپاریوں کا آتا ہے وہ بیشتا ہوں میں اور سب کو بتا دوں دلی میں کوئی خرچہ نہیں ہے کوئی کمیشن نہیں ہے بیچنے والے پہ کل ناو روپے کٹا مزدوری ہے ساڑھے چار اترائی ساڑھے چار تلائی ناو روپے کٹے کے علاوہ دلی منڈی میں کوئی خرچہ پیاج والوں میں بیچنے والوں پہ نہیں ہے یعنی جو کسان ساتھ آئے گا مال لو اس کا پیاج یہاں پر ساتھ سو یا آٹھ سو روپے منڈ تل گیا ٹھارہ بیس روپے کلو جو تل گیا کٹے کے ساتھ اس کو اتنے پیسے ملیں گے صرف اس میں سے نور پہ کٹے کے ساتھ پیسے کٹیں گے وہی مزدوری کٹے گی باقی کچھ نہیں اور جو پاری کے ساتھ آئے سب عارتیوں کے پار رہنے کا کھانے پینے کا انتجام ہے تو آنا بھی چاہیے ملنا بھی چاہیے پیار بڑھتا ہے نہیں جی اپنے مال کے جب منت کری جی ایک سال مہاں پر کام کرا جی اپنے خید میں تو اپنے مال کے ساتھ آو آنا چاہیے پیسے ہاتھواتھ کوئی دکھت نہیں اپنے پاس تو ہاتھواتھ ہے باقی کی برام جانے دنیواز سر جی بہت بہت شکریہ جان کریں